ڈیفرنٹ کمپنیز میں جا کے بھی امپلوئیز کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کمپنیز کو پولیس کو ایون کے آرمی کو ان سب لوگوں کو ٹریننگز کرواتے ہیں اور ان سب کو موٹیویشن اور سکیلز دونوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو موٹیویشن اور سکیلز کہاں سے ملتی ہے خود کو کسیل سے موٹیویٹ کرتے ہیں خود سے آپ انرجی کہاں سے لیتے ہیں لوگوں میں تو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کے گولز آپ کو انرجی دیتے ہیں جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ان کی انرجی بھی نہیں ہوتی حصول یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا گول ہو جتنی بڑی منزل ہو اس کے اندر اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے میرے گولز کیونکہ بڑے ہیں اسی لیے مجھ میں انرجی زیادہ ہے تو مجھے اندر سے موٹیویشن ملتی ہے لوگوں میں خوش ہوتا ہوں کچھ لوگ دوسروں کے سکسس دے کے جیالس ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں دیل چھوٹا ہوتا ہے نا یہ کیوں پامیاب ہو گیا مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کی سکسس میں میرا کندہ شامل صحیح لیکن جس میں سے آپ کی جرنی ہے اس پر بہت ساری رکابتیں بھی آتی ہوں گی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رکابتیں دیکھیں اور یہ سکتے ہیں کہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں کہنے کے بس اب ایک بریکنگ پوائنٹ آگیا آپ کا کبھی اس طرح سے ہوتا ہے یا پھر سے کس سان سے خود کو ملتین رہتے ہیں کہ مجھے بھی کئی دوست ملتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں ہم نے بڑی پریشانیاں دیکھیں کال بھی میرے پاس ایک سٹوڈنٹ آئے بھی تھے میرے بیو رانجا میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر شیدہ صدیقی صاحب ان سے بھی یہی بات کہا رہا تھا میں آگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کامیاب ہونے کے لیے بڑی مشکلات کا ساتھ تو میرا بھی دل کرتا ہے لوگوں کے ایسی باتیں بتاؤں لیکن مجھے جب اپنے میں پاس میں نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ایسی کوئی رکاوٹ ایسی کوئی پریشانی آج تک نظر نہیں آئی جس پر مجھے دیس آٹ کیا ہو تو مجھے کہ بتائیں میں کیسے کہا کروں تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس کا نتیجہ جی نکلا کہ میں نے جیس فیل کیا خود اپنا نیلیسیز کیا کہ وجہ یہ تھی کہ میرا کام میرا پروفیشن جس طرح فرحان نے سپورٹس میں کمال کر دیئے تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کراٹے سے کیا تھا میں نے پروفیشنل فائٹس لڑی پاکستان کی رپیزنٹیشن کی ورلڈ کراٹے چاہمیشے سے سہی تو پہلے تین سال یا میرے ہاتھوں پر پٹی بندی ہوتی تھی یا میں حلوہ کھا رہا ہوتا تھا کیونکہ صحیح ہونٹ پھٹے میں ہوتے تھے مگر مجھے کبھی بھی اس کی تکلیف محسوس نہیں فیل کرتا تھا کہ مردانہ کام ہے میں ہی کر سکتا ہوں اور تنیوں کی کرتا اب ٹوٹی ہوئی ہیں ہڈیاں ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں اور اس میں مزا آرہا اس تکلیف میں کیونکہ وہ میرا پیشن اس وجہ سے میں سب کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ لوگ کام کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں میں انجوائے کرتا ہوں میں کراٹے کھیلتا تھا یہ سکاش کھیلتے ہیں تو کھیل ہے میں کراٹے کھیلتا تھا میں انجوائے کرتا تھا مجھے کتابیں لکھنا اچھا لگتا ہے میں انجوائے کرتا ہوں مجھے بولنا اچھا لگتا ہے یعنی آپ کو مرشا آپ نے لئے وہ پروفیشن سیلیکٹ کرنا چاہیے جس کو آپ انجوائے آپ کے لئے ایک بوجھ نہ ہو